اسلام آباد کے آمیر شاید پہلے پاکستانی ہوں گے جنہوں نے یورپین لڑکی سے شادی کی ان کی بیگم نوکری پر جاتی ہیں تو آمیر سارا دن اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں اور ساتھ اپنے کام بھی کرتے ہیں آمیر اور ان کی بیگم بیاتا اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم آپ کا محضبان بلال عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ یہ ہیں آمیر احمد اور یہ ان کی بیوی بیاتا ہیں آمیر احمد کا تعلق لاہور سے ہے اور بیاتا کا تعلق پولینڈ سے ہے اور ان کے دو بچے ایک کا نام زویا اور دوسرے کا نام آزان ہے کہانی کچھ یوں ہے کہ بیاتا پولینڈ سے پاکستان میں وزٹ کے لیے آتی ہیں اور یہاں پر ان کو پیار ہو جاتا ہے آمیر احمد سے اور پھر یہ ایک دوسرے سے پرپوز کر کے شادی کر لیتے ہیں آمیر احمد بھی ویل ایڈوکیٹڈ ہیں اور ہماری نیشنل بابی بیاتا نے پی ایش ڈی کر رکھی ہے اور ایک یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں لیکچر دے رہی ہیں پروفیسر ہیں اور ہمارے بھائی آمیر احمد گھر سے ہو کر بچے بھی سنبھالتے ہیں بچے بھی پالتے ہیں اور فوٹوگرافی کا کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ ورڈ کا کام بھی کر رہے ہیں کیا کہانی ہے پیار کیسے ہوا اور آمیر احمد کو بچے سنبھالنے میں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام آمیر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کیا کہانی ہے کیسے پیار ہوا آپ کو بیاتا سے یہ بڑی آپ کو پتا ہے جوڑیاں تو اوپر ہی بنتی ہیں آسمانوں میں ہم تو صرف اللہ کی جو چاہے اس پہ چل سکتے ہیں لیکن ہماری کہانی اس طرح چلی کہ یہ آئیں پاکستان اپنے آئیزاک کے ایکسچینج پروگرام پہ ہم ملے آپس میں اکٹھے اور اس کے بعد یہ چل گئی واپس تو جب گئی ہماری بات ہوتی رہی آپس میں اور پھر انہیں نے کہا کہ میں نے کہا آپ آپ جائیں واپس آجیں پلیز انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں آنے والی اس طرح جب تک کہ آپ کوئی سیریز بات نہیں کریں گے تو اس طرح بس پھر میں نے جب سیریز بات کی what happened then you tell the story oh it was more complicated i'm not really sure if he propose me or it was more mutual proposal um i came to pakistan as i think my husband already explained i was i came here for for the internship so um i i came from from this organization so from all the countries in the world i actually could choose one country where i would like to stay for the period of two three months اور میں نے پاکستان کیا اور اس کا ہم دیکھئے پاکستان میں نے ایک دیکھنم اور میں نے ایک موضوع کیا جس نے ہمیں مجھے اس کیا اس کا جانتی ہے اور امیر شاہر ہمارے کے لیے امیر شاہب و بیاتاہ مجھے مطلب ہمامردہ کیا جگہ پر ملے اور کیا کے لیے کیا کہانی تھی ہم ملے لئے ان ایک مجھے اچھانجepرورمٰما کے لئے ہم نے تقاری علا مجھ اچھی کیا پر کاملے سے مجھے الین جنگیش تک کاملے تک کاملے سے بہت سیریز طریقے پر انداس میں ملے مہر ایسی اور ایسی وجہ کاملے سے صرف بہت شروع تو اس کاملے ملے اپس میں اور بہت چیٹ ہماری چلتی رہی اور پہ رکھنے میں پر پہلے پہنچی کہ ہم آپس میں ملے پھر دوستی ہوئی لیکن چل گئی پھر دوبارہ واپس آئیں پھر ہماری شاہدی ہوگی گا بیٹیگری ہوگی بیٹیگری ہوگی ... достو سب سے پہلی پریوریٹی ہوتے ہیں ہمارے اور سب کچھ اصل میں نا ٹائم مینجمنٹ سب سے ضروری چیز ہے آپ کو پھر اپنے لئے کوئی ٹائم نہیں ہوتا آپ کا صرف ٹائم بچوں کے لئے ہوتا ہے بیسکلی یہ ہماری جو بیسک جسٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لئے سب کچھ ہیں ہمارا مستقبل ہے اور ہمارے لئے سب کچھ ہے ہم نے ان کے لئے سب کچھ کرنا ہے کوئی اور آکے ہمارے بچے نہیں پا لے گا ہمارے لئے تو اس لئے ہم لوگوں نے اس ل کام کو جب یہ واپس آجاتی ہیں کام سے اپنے پھر پانچ بجے کے بعد رات تقریباً گیارہ بجے تک میری ڈیوٹی شروع جاتی جو میں اپنا کام میں سارے کرنے ہوتے ہیں وہ سارے ختم کرتا ہوں اور ایڈیٹنگ جو ہوتی ہے وہ رات کے لئے ہوتی ہے وہ رات کے لئے رکھتا ہوں کبھی ٹائم مل جاتا ہے کہ یہ نہیں یونیورسٹی جاتی تو صبح بھی ٹائم ہو جاتا ہے لیکن ٹائم مینجمنٹ سب سے ضروری چیز ہے سب سے زیادہ کون سا کام مشکل ہے بچوں کو سنب پالنا میوزک کا کام کرنا یا وڈ کا کام کرنا کان سے زیادہ مشکل کام ہے سب سے مشکل کام بچوں کو پالنا ہے اس میں باقی کام جتنے بھی میں کرتا ہوں وہ اتنے مشکل نہیں ہے کیونکہ اس میں اتنی رسپانسیبلیٹی نہیں ہے جتنی بچہ پالنے میں رسپانسیبلیٹی ہونی چاہیے بندے کے لئے آپ کو ایک چیل کی نظر سے بچے کو دیکھنا پڑتا ہے ایک سیکنڈ کے لئے بھی آپ آنکھ نہیں اٹھا سکتے بچے کے اوپر سے وہ بچارہ بچے آپ کو بتا بھی نہیں سکتا آپ کو ایک ایک اس کے اموشن کو دیکھنا ہے بڑا مشکل کام ہے آپ نے انیشیٹیو لیا تو اس میں کس کا ڈیسیئن تھا کہ بیاتا یونیورسٹی میں پڑھائیں گی اور آپ بچے سنبھالیں گے یہ کس کا انیشیٹیو تھا یہ ایکشلی ہماری میوچول انڈرسٹیننگ تھی آپس میں کیونکہ میں پہلی جب جو کام کر رہا تھا میرا کامی آرٹسٹک والا سارا کام ہے آرٹس کا کام ہے جس کے اندر فٹوگرفی ہو گیا میوزک ہو گیا کارپنٹری ہو گیا یہ سارے کام ویسے ب بھی پہلے تو میں جا رہا تھا بھاہر کام کرنے کے لئے لیکن یہ ایسی چیزیں جو میں گھر سے بھی اگر اپنا سٹوڈیو بنا لو تو میں گھر سے کر سکتا ہوں تو پہر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا یار کہ اگر میں آرٹس کی طرف ہوں تو مجھے گھر پہ بیٹھ کے اپنا کیونکہ میں آمدنی اپنی کما سکتا ہوں گھر سے یہ گھر پہ بیٹھ کے اپنی آمدنی نہیں کما سکتا ہوں ان کو جنورسٹی جانا پڑتا ہے یہ بتائیں کہ کون سا دن مشکل تھ پہلا دین کیسا تھا جب آپ نے بچوں کو سنبھالا ان کی دیکھ بال کرنا شروع کی تو؟ ہمارے لئے بڑا ایزی تھا کیونکہ میری بہنوں کے بھی بچے ہیں کافی زیادہ میری بھتیجیاں ہیں اور بھانجیاں ہیں تو اس لئے ہمارے لئے ایزی تھا ہمیں ایسی خاندان میں رہے ہیں جہاں پہ میری ویسے بھی میری ماں بڑی ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں میری بہنیں ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں آپ جٹھ ہو Nejٹھ ویسے بھی طریقے زیادہ چیہائے ہمارے ساتھ عبر یہی ہی ہوا تھا گgado آپ میں نے بھی اپنے ہی سکریفائیس کی اپنے بچوں کیلئے تو ہمارے بچے ہی ہمیشہ بچے مدید ہوتے تھے محلے لگے ایسا مکشم کے لئے festival میں کوثرڈی شرک متند میں کو شکوش کرنا Lazen میں کوئی نہیں چاہتاں کیسا اس کی طرف ہوتا ہے اور میں اپnublika پکستانی تک پہنچوں کو بسکتا ہے ومنون سبری سویتر ہی میں بھی ہوتا ہے لئندہ یہ ہو رہا ہے اپنی ساب به دوسرے میں نے اس نام کیا مصرح دینا چاہیے جو وہ کریٹسائز کرتے ہیں کہ بچے سنبھال رہے ہیں یہ مارے میں ناکھا سنبھال رہے ہیں ان کے نام کے اوپنے کیا پیغام ہے آپ کا اگر آپ نے بچے پیدا کیے ہیں تو وہ آپ کی رسپونسی بلیٹی ہیں وہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے اور اگر آپ کو وہ چیز ان کا خیال رکھنا اچھا نہیں لگتا چاہے وہ آپ ان کا فیزیکلی خیال رکھ رہے ہیں یا ان کے لئے آپ کماہ بھی رہے ہیں اگر آپ یہ دو چیزیں نہیں کر سکتے تو پھر آئی گیس پھر آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے پھر آپ گھر پہ بیٹھ کے پھر آپ تنزیاں باتیں کر سکتے ہیں آہ نو آمین اگر اندرسٹین لٹل بیٹ بات آہ آئی کنات رہی سپک میرا نام آتا ہے آپ کے ہزبینڈ کا کیا نام ہے میرا شوہر آمیر نام ہے آپ کے بچے کا کیا نام ہے زویا انتازن جی میرے ساتھ موجود تھے آمیر احمد اور ان کی بیوی بیاتا اور ان کے دو نننے سے بچے ہم نے ان سے برپور گب شب کی ان سے بات کی آج کے پروگرم کے ساتھ اپنے میزوان بلال عباسی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان موسیقی